کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں خوف کا ماحول ہے یقیناً اس سے بچنے کے لئے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے لیکن بعض مسلمان بھائیوں کی یہ کوتہ ہی دیکھی جا رہی ہیں جہاں وہ ماس کا استعمال کرتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھتے ہیں مختلف قسم کی تدابیر اپناتے ہیں میں ہرکیز یہ نہیں کہتا کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے ان سب چیزوں کو ضرور اپنانا چاہیے اور ساتھی ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بطلائی ہوئے تدبیر پر احتمام کے ساتھ عمل کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بیمار کو دیکھے چاہے وہ بیماری کسی بھی طرح کی کیوں نہ ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو وہ پوری زندگی اس بیماری سے محفوظ رہے گا الحمد للہ الذي عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا